اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں اسمہ عارف سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز آرمی چیف آسم منیر کا سعودیہ عرب اور امراض کا سرکاری دورہ آرمی چیف اور سعودیہ وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان کی ملاقات اسکری تعاون پر اتفاق آرمی چیف برادر ملکوں کی قیادت اسی ملاقاتوں میں فوجی تعاون اور دو طرفہ امور پر بات چیت کریں گے جی آئی ٹی امران خان کی مرضی کی رپورٹ تیار کرتی ہے ملزم نوید کے وکیل کا کہنا ہے کہ وزیر آباد حملے کا ڈراما پی ٹی آئی کا خود رچایا کھیل ہے معظم گوندل کا قتل نوید نے نہیں کیا ملزم کو رہا کیا جائے حافظ نعیم سے خالد مقبول کی ملاقات ملدیاتی انتخابات پر تبادلہ خیال جماعت اسلامی نے ایم کیو ایم کی مشتر کا احتجاج کی تجویز بھی مسترد کر دی حافظ نعیم الرحمن کا کہنا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جماعتیں اپنے اپنے پلیٹ فارم سے مسائل پر آواز اٹھائیں افاق احمد کا متحدہ قومی مومنٹ کا حصہ بننے سے انکار چیئرمن ایم کیو ایم حقیقی افاق احمد کا کہنا ہے کہ ملاب کر کے مہجروں کے جذبات مجرور نہیں کر سکتا سن حکومت عوام کو اپنی حفاظت کے لیے اسلح رکھنے کی اجازت دے اخوانستان میں طالبات کی عالی تعلیم پر پابندی کیا ہی پاکستانی طالبات کا مستقبل دعو پر لگ گیا اخوانستان میں تعلیم حاصل کرنے والی طالبات کا اسلام آباد میں احتجاج خواتین کے عالی تعلیم کے حصول پر آئیت پابندی کو ہٹانے کا مطالبہ ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی موسیقی کیا آپ کاندا کی امیگریشن اور ستزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کاندا میں ستڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نا صرف آپ کو کاندا کی امیگریشن اور ستزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کاندا میں ستل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن پاک فوج کے شعبہ تعلقات آمہ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف دس جنوری تک دورے پر ہیں اس دوران وہ برادر ملکوں کی قیادتوں سے ملاقات کریں گے آرمی چیف جنرل آسم منی برادر اسلامی ممالک سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے سرکاری دورے پر ہیں پاک فوج کے شعبہ تعلقات آمہ کے مطابق آرمی چیف دس جنوری تک دورے پر ہیں اس دوران وہ برادر ملکوں کی قیادتوں سے ملاقاتیں کریں گے آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں بہمی دلچسپی کے امور فوجی تعاون اور دو طرفہ امور پر بات ہوگی سعودی خبر ایجنسی کے مطابق آرمی چیف جنرل سید آسم منی نے گزشتہ روز سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے دار الحکومت ریاض میں ملاقات کی جس میں دونوں ممالک کے ماں بین عسکری و دفاعی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا سعودی وزیر دفاع کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جنرل سید آسم منی کو آرمی چیف بننے پر مبارک بات دی گئی اور دونوں کے ماں بین ملاقات کی تصویر بھی شیئر کی گئی ہے انہوں نے ٹویٹ میں لکھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا گیا ملاقات میں خطے کی صورتحان اور دیگر بین الاقامی معاملات پر بھی بات چیت کی گئی واضح رہے کہ آرمی چیف جنرل آسم منی کا یہ پہلا غیر ملکی دورہ ہے سابق وزیر آزم عمران خان پر قاتلانہ حملے میں ملزم نوید بشیر کے وکیل میاں داؤد نے عمران خان پر قاتلانہ حملے کو جھوٹا قرار دے دیا دیگر احوال جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ سابق وزیر آزم عمران خان پر قاتلانہ حملے میں ملزم نوید بشیر کے وکیل میا داؤد نے عمران خان پر قاتلانہ حملے کو جھوٹا قدر دے دیا چیرمن پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیر آزم عمران خان پر وزیر آباد حملے میں ملوث ملزم نوید کے وکیل میا داؤد نے کہا ہے کہ واقعے پر بننے والی جی آئی ٹی زمان پارک جا کر مرضی کی ریپورٹ تیار کرتی ہے وکیل نے کہا کہ وزیر آباد حملے کا ڈراما پی ٹی آئی کا خود رچایا کھیل ہے ملزم نوید پر معظم کا قتل ڈالنا نائنصافی ہے جی آئی ٹی وقوع کی درست سپھ میں تفتیش کرتی تو سارا معاملہ کھل کر سامنے آ جاتا لاہور پریس کلب میں ملزم نوید بشیر کے وکیل میا داؤد ایڈوکیٹ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ فواد چودی نے اپنی پریس کانفرنس سے آدھا کیس ختم کر دیا جی آئی ٹی موقع کے ثبوت کو تحقیقات کا حصہ نہیں بنا رہی جی آئی ٹی اور عمران خان نے ملی بھگت کر کے کیس خراب کیا فواد چودی نے ملزم نوید کو بے گناہ قرار دیا ہے جبکہ فرانزک ایجنسی کی ریپورٹ کے مطابق معظم گوندل کا قتل نوید نے نہیں کیا ملزم کو رہا کیا جائے میا داؤد کا کہنا تھا کہ ایف آئی آر سے قبل ہی جی آئی ٹی تشکیل دی گئی وزیر آلہ نے عمران خان کی خواہش پر غلام محمود ڈوگر کو سربراہ بنایا وکیل میا داؤد کا کہنا تھا کہ عمران خان کے کنٹینر سے ایک فائر ہوا ساری دنیا جانتی ہے جی آئی ٹی نے اس ویڈیو کو ریکارڈ کا حصہ کیوں نہیں بنایا جنہ اسپتال کی ٹیم کی میڈیکل رپورٹ کی کوئی وقت نہیں قانون کے مطابق عمران خان صاحب کا میڈیکل وہاں کے کسی سرکاری اسپتال سے ہونا چاہیے تھا جی آئی ٹی کا مقصد عمران خان اور ان کے گارڈ کو بچانا ہے جی آئی ٹی اگر درست تفتیش کرے تو معظم گوندل کا قاتل عمران خان کا گارڈ نکلے گا جبکہ پولس اہلکاروں کے بیانات غائب کرنے کی کوشش کی گئی ہے وکیل نے وزیر آباد حملے کو پی ٹی آئی کا اپنا رچائے ڈراما قرار دیتے ہوئے پی ٹی آئی کے سینیٹر ایجاز چاہدی کو شامل تفتیش کرنے کا مطالبہ کر دیا وکیل نے اعلان کیا کہ اس بات پر بھی غور کر رہے ہیں کہ وزیر آباد حملے میں قتل ہونے والے معظم گوندل کا استغاثہ عمران خان اور ان کے گارڈ کے خلاف دائر کیا جائے بلدیاتی الیکشن کے التوا کے لیے ایم کیو ایم کے خالد مقبول صدیقی کی امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم الرحمان سے ملاقات بے نتیجہ ختم ہو گئی جماعت اسلامی نے مشتر کا احتجاج کی تجویز بھی مسترد کر دی تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلدیاتی الیکشن کے التوا کے لیے ایم کیو ایم کے خالد مقبول صدیقی کی امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم الرحمان سے ملاقات بے نتیجہ ختم ہو گئی جماعت اسلامی نے مشتر کا احتجاج کی تجویز بھی مسترد کر دی امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم الرحمان سے ایم کیو ایم پاکستان کے وقت نے خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں ملاقات کی جس میں کراچی میں بلدیاتی انتخابات پر تبادہ خیال کیا گیا کراچی میں بلدیاتی انتخابات پر تفصیلی بات چی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ جماعت اسلامی کی قیادت کا شکر گزار ہوں کہ ہمیں ملاقات کا موقع دیا دونوں جماعتیں بنیادی جمہوریت کی مضبوطی پر یقین رکھتی ہیں انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن اور عدالتوں کے حکم ہی پر پہلے بھی بلدیاتی انتخابات ہوئے اب بھی ہوں گے موروسی سیاست بنیادی جمہوریت کو اپنے تسلط کے لیے خطرہ سمجھتی ہے ہلکہ بندیوں اور ووٹر لسٹوں کے ذریعے پری پول ریگنگ ہو چکی ہے کیا ایسے الیکشن منصفانہ اور قابل قبول ہوں گے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم الرحمان نے کہا کہ الیکشن کا التباہ کسی صورت قبول نہیں اس شہر کو اپنے بلدیاتی نمائندوں کی ضرورت ہے ایک مرتبہ پھر ظاہر ایمکیوم پاکستان کا جو موقف ہے وہ انہوں نے بیان کر دیا ہے ہمارا موقف بالکل مختلف ہے ہمیں اس والی بات سے بالکل اتفاق نہیں ہے کہ انتخاب کو پوسپون کیا جائے کسی بھی صورت میں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب جو بھی انتخاب ہو اور یہ لڑائی جو کراچی کے حق اور اختیار کی ہے وہ جماعتیں اپنے پلیٹ فارم سے لڑیں جس کو عوام زیادہ سپورٹ کریں گے وہ زیادہ قوت سے لڑ سکے گا تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انتخاب ہونا چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں بعض چیزوں سے ایسی بھو بھی آ رہے ہیں سادشوں کی کہ جس کے نتیجے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پچھلی دفعہ کی طرح چھے سات سال یا دو چار سال مزید آگے بڑھانے کی کوشش کریں تو اس کے لیے پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کل ہم سی ایم ہاؤس پر ایک گھرنا کر رہے ہیں مہاجر قومی مومنٹ ایم کیو ایم حقیقی کے چیئرمن آفاق احمد نے متحدہ قومی مومنٹ ایم کیو ایم پاکستان کا حصہ بننے سے انکار کر دیا دیگر احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں مہاجر قومی مومنٹ کے چیئرمن آفاق احمد نے متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کا حصہ بننے سے انکار کر دیا اپنی رہائش گاہ پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے آفاق احمد نے بلدیاتی الیکشن سے قبل جل نئی حلقہ بندیاں کروانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ بلدیاتی الیکشن سے قبل جل نئی حلقہ بندیاں ہونی چاہیے آفاق احمد نے تمام قیاس آرائیوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ میری جنگ اقتدار کے لیے نہیں مہاجروں کے لیے ہے میں ملاف کر کے مہاجروں کے جذبات مجروب نہیں کر سکتا انہوں نے کہا کہ ہم متحدہ کی جماعتوں کے اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے ہمارا ایم ایم پاکستان سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا اغوانستان طالبان کی جانب سے خواتین پر تعلیم حاصل کرنے پر آئیت پابندی کی وجہ سے کئی پاکستانی طالبات کا مستقبل بھی خطرے میں پڑ گیا تفصیلات جاننے کے لیے چلتے ہیں اس رپورٹ کی طرف اغوانستان طالبان کی جانب سے خواتین پر تعلیم حاصل کرنے پر آئیت پابندی کی وجہ سے کئی پاکستانی طالبات کا مستقبل بھی خطرے میں پڑ گیا صوبہ خیبر پختونخواہ سے تعلق رکھنے والی میڈیکل کی متعدد طالبات اغوانستان میں زیر تعلیم تھی جو اب اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہے طالبات نے مطالبہ کیا ہے کہ اگر طالبان کی پابندی ختم نہیں ہوتی تو انہیں پاکستان کی سرکاری یونیورسٹیز میں تعلیم مکمل کرنے کی سہولت مہیا کی جائے اغوانستان کے میڈیکل کالیجز میں زیر تعلیم زیادہ تر پاکستانی طالبات کا تعلق پشاور سوات دیر بنیر سوابی اور نوشہرہ سے ہیں جن میں سے کئی طالبات تیسرے چوتھے یا پانچوے سیمسٹر میں تھی اور ان کے والدین ان کی تعلیم پر بھاری سرمایہ خرچ کر چکے ہیں طالبات نے اہل خانہ اور سماجی کارکنوں کے ہمراہ اسلام آباد میں اغوانستان کے سفارت آنے کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا اور خواتین کے آلہ تعلیم کے حصول پر آئیت پابندی کو ہٹانی کا بھی مطالبہ کیا احتجاج میں شریک طالبات اور ان کے والدین نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ اگر اغوان حکام خواتین کی تعلیم پر آئیت پابندی ختم نہیں کرتے تو ان طالبات کو پاکستان کے تعلیمی اداروں میں تعلیم جاری رکھنے کی سہولت پراہم کی جائے گی مظاہرین کا کہنا تھا کہ اغوانستان میں خواتین کے لیے آلہ تعلیم پر پابندی کی وجہ سے اب میں وہاں اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکتی پاکستان میں نیجی میڈیکل کالیجز کے تعلیمی اخراجات بہت زیادہ ہیں اس لیے میں نے اغوانستان کے میڈیکل کالیج میں داخلہ لیا تھا ہم سب بہت مجبور ہو کر یہاں آئے ہیں کہ ہمیں پلیس گورنمنٹ سیکٹر میں سیٹس دے جائے ہماری سٹرنٹ اتنی نہیں ہے ہم جو افغانستان میں رہ رہے ہیں وہاں پر بہت سے مشکلات کا سامنا ہے ہمیں اس سے پہلے بھی طالبان کی حکومت آتے ہی وہاں پر ہمارے بوم بلار سوسائیڈل بومز اس سے پہلے بھی ہوئے ابھی بھی ہو رہے ہیں ڈیفرنڈ رہنے کے مسئلے بہت سارے مسئلے سے وہ سب ہم فیس کر رہے تھے لیکن اب تو یہ ایک انٹرنیشنل ایشو بن گیا ہے کہ ہمیں بالکل سپورٹ نہیں کیا جا رہا مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر یہاں لیتے ہیں ایک بریک موسیقی